قیدی نمبر 650 کی چیخیں ہمیں سونے نہیں دیتی یہ کوئی پاکستانی عورت تھی جو ہمارے ساتھ بگرام جیل میں قید تھی یہ انکشاف تھا بگرام جیل کے چار عرب قیدیوں کا جو وہاں سے بھاگ نکلے تھے اور وہ چیخیں کسی اور کی نہیں بلکہ پانچ سال سے غائب ڈاکٹر آفیہ صدیقی کی تھی ڈاکٹر آفیہ صدیقی ایک بہت ذہین حافظہ قرآن امریکہ میں ایمائی ٹی اور برینڈیز یونیورسٹی سے نیورو سائنس میں پی ایش ڈی ڈاکٹر ہیں جن کے بارے میں ان کے پروفیسر اور امریکہ کی مشہور زمانہ شخصیت نوم چومسکی کا کہنا تھا کہ آفیہ اپنی ذات میں خود ایک ادارہ ہے یہ جہاں جائے گی تبدیلی لائے گی آفیہ اپنی پڑھائی کے دوران اسلام کی دعوت کا کام اور سوشل ورگ بھی کرتی رہی ان کے مقاصد بہت بلند تھے وہ پاکستان کے نظام تعلیم میں انقلاب برپا کرنا چاہتی تھی اس مقصد کے لئے ڈاکٹر آفیہ ایک نصاب تیار کر چکی تھی جس میں موڈرن سلیبس سے لے کر تمام مذاہب کا تعرف بھی شامل تھا جس سے گزر کر طلبہ خود اسلام کی حقیقت کو پہچان سکے ان کے مجووزہ نظام تعلیم میں قرآن کریم اس طرح پڑھایا جاتا کہ تعلیم مکمل ہونے تک قرآن انہیں ترجمہ و تفہیم کے ساتھ یاد ہو چکا ہوتا ڈاکٹر آفیہ کی بلا کی ذہنت قرآن سے تعلق اور بلند ازائم نے امریکہ ہی میں رہتے ہوئے انہیں مشکوک بنا دیا 2003 میں کراچی پہنچنے پر آفیہ کو ان کے تین بچوں سمیت اغوا کر لیا گیا اور اگلے پانچ سال تک ان کا کچھ معلوم نہ ہو سکا 2008 میں بگرام جیل سے فرار ہونے والے قیدیوں سے معلوم ہوا کہ آفیہ افغانستان کی بدنام زمانہ جیل میں قید ہیں امریکی حکام نے اپنی گھٹیا حرکتوں پر پردہ ڈالنے کے لیے آفیہ کو جل سے نکال کر قتل کرنے کا منصوبہ بنایا نہتی آفیہ پر امریکی فوجی نے گولی چلائی جس سے وہ زخمی ہو گئی علاج کا کہہ کر آفیہ کو امریکہ روانہ کر دیا گیا جہاں ان پر بے سروپا الزامات لگا کر جج نے فوری گلٹی آف آل چارجز کا فیصلہ سادر کر دیا اور انہیں 86 سال قید کی سزا سنا دی گئی ان کے دونوں بڑے بچے 2010 میں واپس پاکستان بجوا دیے گئے جبکہ سب سے چھوٹا بچہ تاہا لا پتا ہے امریکی جیل میں آفیہ کو کسی قیدی کے برابر حقوق ملتے نہ ہی میڈیکل اور وزٹ کرنے کی سہولیات دی جاتی یہ ہے انسانی حقوق کا پرچار کرنے والے امریکہ کا بھیانک چہرہ جو اس قدر خوفناک ہے کہ لوگ پیس اینڈ فریڈم کے چمکتے سلوگنز کے پیچھے اگر اس کی حقیقت دیکھ لیں تو انہیں دنیا میں پھیلی دیشتگردی اور بدمنی کی اصل وجہ سمجھا جائے ڈاکٹر آفیہ کی قید کے 20 سال بعد پہلی مرتبہ ان کی اپنی بہن ڈاکٹر فوزیہ سے ملاقات ممکن ہو پائی جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد خان بھی اس ملاقات میں موجود تھے جنہوں نے بتایا کہ جیل میں تشدد سے ڈاکٹر آفیہ کے داٹ ٹوٹ چکے ہیں جسم اور دماغ لاغر ہو چکا ہے سر پر چوٹوں کی وجہ سے وہ ٹھیک سے سن بھی نہیں پاتی خوف و عذیت کی اس کیفیت میں بار بار کہتی جاتی کہ مجھے اس جہنم سے نکالو لیکن ڈاکٹر آفیہ صدی کی آج بھی ہمت و حوصلے کا پیکر ہے اور سینیٹر مشتاق کے مطابق زبان پر امت کے بچوں کے لیے دعائیں ہیں قرآن سے تعلق مضبوط کرنے قریبوں اور کمزونوں کا ساتھ دینے اور اللہ سے تعلق مضبوط بنانے کی تلقین ہے ڈاکٹر آفیہ ایک عظیم ماں صبر و استقامت کا استعارہ قرآن کی دائیا نیکی کو پھیلانے والی مجاہدہ اور باطل کی آنکھوں میں کھٹکنے والا وہ کنکر ہیں جس نے پانی میں گر کر دور تک لہرے پھیلا دی